السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 21 اکتوبر ابھی بہت دور ہے لیکن 21 اکتوبر سے پہلے پہلے بہت سے سرپرائز آنے ہیں اور یہ سرپرائز پاکستان مسلم لیگ نواز، نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ہوں گے وہ سرپرائز کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو آگاہ کروں گا کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بہت کچھ ہونے والا ہے اور اس کے لیے لواز مات کو تیار کر لیا گیا ہے انگریڈینٹس تیار ہیں اجزائے ترقیبی بھی موجود ہیں بس ان کو ذرا اکٹھا کرنا ہے اور اکٹھا کر کے کچھ سی ڈش تیار کرنی ہے اور وہ ڈش پیش کی جائے گی نواز شریف کو ان کے آنے سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اپنے رولز ہیں اپنے ہی گیمز ہیں اپنے ہی کھیل ہیں ان کے کھیل میں ویسے بھی کوئی رولز ہوتے نہیں ہیں وہ جو کہہ دیں بس وہی رول ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا جو وہ سوچ لیں وہی رول ہے اور اس کے اکارڈنگ لی وہ کھیلتے ہیں اور سب کے ساتھ کھیلتے ہیں بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک جانب چیف جسس آف پاکستان کاضی فائز عیسیٰ انہوں نے ایک بڑے عرصے سے پینڈنگ پڑا ایک کیس نکالا نظر سانی کی درخواستیں تھی فائز آباد دھرنا کیس اس میں آرمی چیف کو یعنی اس وقت جنرل باجوا تھے پاک بہریہ کے سربراہ اور ملٹری لیڈرشپ کو کچھ ہدایات دی گئی تھی ان کو کچھ ڈیریکشنز دی گئی تھی کہ آپ نے یہ یہ کام کرنا ہے اور جو مداخلت ہو رہی ہے میڈیا کی حضادی کو سلب کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ختم کریں اور آپ کے جو سوبرنیٹ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں جو حلف کی پاسداری نہیں کرتے ان کے خلاف کاراوائی کرنی ہے اس میں میجر جنرل اس وقت کے جنرل فیض حمید تھے ڈی جی سی انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ ایک معایدہ کیا تھا دھرنا تھا فیض آباد کا اس پر ان کے دسخت تھے پھر ایک رینجرز کے میجر جنرل تھے انہوں نے پیسے تقسیم کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری جیب میں میرے اپنے پیسے تھے جو میں نے تقسیم کیے تاکہ یہ لوگ جن کے پاس کرایا نہیں تھا وہ جا سکیں تو یہ بڑا ہی دلچسپ کھیل ہے اس وقت اس فیصلے کے خلاف تقریباً بہت ساری ریویو پٹیشنز آئیں نظر ثانی درخواستیں آئیں کہ جناب یہ فیصلہ تبدیل کیا جائے یہ درست نہیں ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اپیل کی شیخ رشید کی بھی نظر ثانی درخواست آئی اجاز الحق کی درخواست تھی آئی بی کی جانب سے اپلیکیشن آئی وزارت دفاع کی جانب سے درخواستیں آئیں کیونکہ ڈائریکٹ ہماری جتنی بھی سیکیورٹی فورسز اینڈ لاو ایجنسیز ہیں ان سب پر یہ معاملہ جا رہا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا اور ذمہ داروں کو سزائیں دینی تھی لہٰذا وہ کچھ نہیں کیا گیا نظر ثانی درخواست دائر کرنے کے بعد تو یہ کیس اب دوبارہ انہوں نے کھول لیا ہے کیونکہ فیضاباد دھرنا کیس کا جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے بعد چیف جسس اور پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو سوقت بطور جج انہوں نے یہ کیس سنا تھا انہوں نے فیصلہ دیا تھا پھر ان کی زندگی کو عجیرن کیا گیا ان کو بہت کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا ان کو ان کی فیملی کو ان کی اہلیہ کو اس کے بعد دو چیف جسس صاحبان گزرے انہوں نے اس کیس کو نہیں چھیڑا اب چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو ری اوپن کیا ہے پرانا کیس ہے اب یہ بڑا مزے کا کھیل ہے سب سے پہلے کل درخواست آئی ڈی جی آئی بی ڈیریکٹر جنرل آئی بی ان کے سربراہ ہیں فواد اسدلہ ان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم نظر سانی کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں اور ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ بالکل درست ہے اور اس کے خلاف ہم ریویو نہیں چاہتے دوسرا شیخ رشید ان کے وکیل امان اللہ کندانی جو ہیں وہ اس وقت بلوچستان کے وزیر ہیں سبائی انہوں نے درخواست دی کہ ایک تو میں سبائی وزیر بن چکا ہوں اس لیے میں آ نہیں سکتا دوسرا شیخ رشید سے رابطہ نہیں ہو رہا ان سے میں نے انسٹرکشنز لینی تھی جبکہ شیخ رشید لا پتا ہے ان کو اٹھائے ہوئے تقریباً دس بارہ دن ہو چکے ہیں ان کے بھتیجے راشد شفیق مسلسل انفارم کر رہے ہیں کہ ہمیں پنڈی بینچ سن رہا ہے لیکن ان کا کوئی عطا پتا نہیں ہے اسی طرح سے صداقت علیہ عباسی علی نواز عثمان ڈار یہ سب لا پتا ہیں ان کا کسی کو پتا نہیں ہے دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وزارت دفاع کی جانب سے بھی کوئی اپلیکیشن آ جائے کہ ہم بھی یہ درخواست واپس لیتے ہیں تو وفاق کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اب ناظرین اکرام یہ کیس جب کل کھلے گا کل ہیرنگ ہوگی تو اس میں ظاہر ہے آرگیومنٹس ہوں گے دو تین باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اگر ریویو پٹیشن لگتی ہے تو ظاہر ہے جسس قاضی فائزی صاحب کو بولنے کا موقع ملے گا ان کے ساتھ جسس اتر من اللہ اور جسس محمد امین الدین ہیں یہ بڑا سخت قسم کا بینچ ہے شاید کل ہی اس کا فیصلہ ہو جائے زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کو شاید لمبا نہ کھینچا جائے ہو سکتا ہے تھوڑا سا لمبا بھی کھینچ لیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو اور یہ تلوار لٹکتی رہے گی کیونکہ اس وقت ملٹری لیڈرشپ جان چڑھانا چاہ رہی ہے اور نواز شریف بھی چاہتے ہیں باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ باجوا اور جنرل فیض کا احتساب کیا جائے ان دونوں کا احتساب کیا جائے تو اب یہ ایک ایسا فورم آگے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ ان کے کندے پر رکھ کے یہ بندوق چلا دی جائے اور دونوں سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے تو اس بات کے امکان بھی موجود ہیں اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسس قاضی فائزی سا یہ موقع فراہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ اب بال ان کے کورٹ میں ہے اب ناظرین اکرام اگلی خبر پولیٹیکل ہے سائفر کے معاملے میں چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق آرڈر کر چکے ہیں اس کی ہیرنگ دو اکتوبر کو ہوگی دو اکتوبر کو عمران خان کی سائفر میں زمانت کا معاملہ آئے گا اور یہ اوپن کورٹ ہیرنگ ہے ان کیمرہ کیس کی سماعت قبول نہیں کی گئی تو یہ بھی ایک اچھا کیس ہوگا کیونکہ وقلہ خاص طور پر سردار لطیف خان خوصہ وغیرہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے عمران خان بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو اوپن کورٹ میں لے کر جائیں تاکہ ہم اس کیس کو فائٹ کریں اور بتائیں کہ افیشل سیکریٹ ایکٹ کی حقیقی طور پر خلاف ورزی کس نے کی اور قومی راز شکایتوں کی صورت میں خبروں کی صورت میں مخبریوں کی صورت میں وہ کون تھا جو ادھر فراہم کر رہا تھا ایک تو اطلاع دے رہا تھا دوسرا غلط اطلاع دے رہا تھا ان غلط اطلاعات کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہوئے نہ صرف کشیدہ ہوئے بلکہ بہت زیادہ خراب اور خرابتر ہو گئے اور اچھا خاصہ جو ایک سٹیٹیجک ریلیشنشپ تھا اس کو ملیہ میٹ کیا گیا ایک غلط اطلاع کی بنیاد پر کہ امران خان جو ریشیا کا وزٹ کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی اپروچ ہے پرسنل اپینین ہے یہ ریاست کا فیصلہ نہیں ہے جبکہ خود پی ڈی ایم کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو امریکہ میں بیٹھ کے نیو یارک واشنگٹن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یہ کہہ کر آئے کہ وہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا تو یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا گیا اتنی بڑی غلط اطلاع دی گئی اور اس غلط اطلاع کی بنیاد پر سائفر کی امارت کھڑی کی گئی اور امریکہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور انہوں نے بھی ایک دھمکی آمیز مراسلہ ایک میسج کنوے کر دیا ہمارے سفیر کو اور ہمارے سفیر نے بروقت اطلاع دی ہماری گورنمنٹ کو اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس پر مٹی ڈالو اس کو نہ چھیڑو جبکہ دوسری جانب امران خان تھے اور امران خان نے پھر اس کا جو تیا پانچہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے تو وہ کیس اب کھل کر سامنے آئے گا دوسری جانب نواز شریف اور مریم نواز نے بہت بھرپور طریقے سے ایک پریس کانفرنس تو کر دی اور بیان بھی جاری کر دیا بتا بھی دیا کہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا تو پکڑے گئے اور پکڑے جانے کے بعد مافیاں مانگ رہے ہیں جعوید لطیب نے کل پریس کانفرنس کی بڑی باریک واردات اس میں انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ناظرین اکرام امران خان کے حق میں ایسی ایسی گھوائیاں آ رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ ہم بالکل مفاہمت چاہتے ہیں ہم تو قومی معیشت بحال کرنا چاہتے ہیں ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تو اس وقت پالش ہی پالش ہو رہی ہے مینہ سماجت ہو رہی ہے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ بس مائی باپ آپ ہی ہیں آپ ہمیں دوبارہ موقع دیں ہم دوبارہ خدمت کے لیے تیار ہیں لیکن بات نہیں آتے جعوید لطیب نے کہا کہ جتنے کسور وار جنرل فیض ہیں اتنے ہی کسور وار کمر جعوید باجوا بھی ہیں اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف اتصاب کرنے آ رہے ہیں نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود سزا دی گئی پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ تحریک ادم اعتماد آئے یہ تو ریاست کی یعنی مسلح فواج ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی ہماری خواہش نہیں تھی کہ ہم تحریک ادم اعتماد لے آئیں عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں بلکہ یہ ریاست کی ضرورت تھی اور ہم نے یہ ان کی خواہش پوری کی ہم نے ان کی ضرورت پوری کی یعنی ڈیریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام آئد کیا کہ عمران خان کے خلاف جو تحریک ادم اعتماد آئی وہ در حقیقت اسٹیبلشمنٹ نے کی پھر انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کو پورامن رہتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کا کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ سرفراز بکٹی کو بتا دیں کہ نون لی کا ماضی گواہ ہے اور سرفراز بکٹی اپنے قد سے بڑی بات نہ کریں مریمہ اورنگزیب نے بھی اسے ملتا جلتا بیان دیا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب ایک اور الارمین خبر نواز شریف کے لیے ہے 21 اکتوبر سے پہلے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک بڑی پریس کانفرنس کا اتمام کیا جائے تو اس پریس کانفرنس کے لوازمات تیار ہیں اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر شاہد خاکان عباسی مفتہ اسماعیل اور فیصل وارڈا ہوں گے دیگر بھی کئی رانواز شامل ہوں گے وہ سب کے سب مل کر ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے زیادہ تر لوگ ہیں جو بڑے تگڑے ہیں تو نون لیگ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ مسلم لیگ کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے ان میں شاہد خاکان عباسی مفتہ اسماعیل ہیں جو مریم نواز کے اندر کام نہیں کرنا چاہتے اس لیے ایک نئی مسلم لیگ نون جو ہے یا مسلم لیگ مارز وجود میں آ رہی ہے جو کہ خالصتاً مریم کی چوئس ہوگی اور مریم اب اپنی ایک ٹیم تیار کریں گی شہباز شریف کی ٹیم نواز شریف کی ٹیم بابوں کی ٹیم وہ سائیڈ پہ نکال دیں گی جبکہ ایسے لوگ جو کہ پہلے سے ہی تنگ ہیں مریم کی پولیسیوں سے اکتیار کرے گی بلوچستان میں اگر کام اوپن ہو گیا اگر الیکشن وہاں بھی فیر ہوئے تو پھر شاید باب کو بھی وہ پذیر آئی نہ ملے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ الگ پارٹی کا سوچا جا رہا ہے تحریک استقام پاکستان پارٹی بنا کر دیکھ لی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا کر دیکھ لی اب مسلم لیگ نواز کی باری ہے ان کو یہ سلامی پیش کی جائے گی یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن وہ مارجن اتنا ہے کہ پندرہ جماعتیں اگر پورا نہیں کر سکیں تو اگر اٹھارہ جماعتیں ہو جائیں گی تو وہ کیسے پورا کر پائیں گی مارجن پورا نہیں ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ہی دھماکہ ہوگا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا